قدعور سکرپٹ اور نغمہ نگار رائٹر جاوید اختر نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے سبب انہوں نے پھر ایک بار وہ تنازے میں آگئے ہیں جاوید اختر نے اپنے ٹویٹ پر لکھا ہے کہ ہندوستان میں تقریباً پچاس سال تک ازان لاؤڈ سپیکر پر حرامتی اس کے بعد یہ حلال ہو گئی اور اس قدر حلال ہوئی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں رہی ازان کرنا ٹھیک ہے لیکن لاؤڈ سپیکر پر اسے کرنا دوسروں کے لیے درقت کا سبب بن جاتا ہے مجھے امید ہے کہ کم سے کم اس بار وہ اسے خود کریں گے خالدشی سرنگی محلی صاحب جاوید اختر کا ٹویٹ آپ نے بھی پڑھی لیا ہوگا ازان کے حوالے سے کہا ہے کہ پچاس سالوں تک مائک پر ازان ہندوستان میں حرام رہی لیکن پھر بعد میں اس قدر حلال ہوئی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں رہی اور اس بار قوم خود اس پر فیصلہ کرے گی انہیں امید ہے اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے دیکھ دیکھیں یہ بات بالکل ہی بے خرپائی کی ہے اپنا ملک پوری دنیا میں اپنے جنگا جنگی تہذیب اور مذہبی رواداری کے لیے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اور ہمیشہ سے اپنے ملک میں لارڈ سپیکر پر ازان بھی ہوتی رہی ہے اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ ازان کا سلسلہ جاری رہے گا اور ازان مائی پر مشکل سے تین منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے اس سے پورے ماحول میں پورے فضاء میں نورانیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور آپ دنیا کی کسی بھی کونٹ میں چلے جائیں جاہے عرب کنٹریز کے ساتھ ساتھ یو ایس چلے جائیں آپ یوکے چلے جائیں ہر جگہ مساجد سے لارڈ سپیکر پر ہی ازان ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طریقے کے ٹویٹ کرنے کے بجائے اس طریقے کا ٹویٹ کریں گے کس طریقے سے اس ماہ مبارک میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور کس طریقے سے جو بھوکیں ہیں ان کی مدد کی تیجہ سکھیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت انہوں نے یہ ٹویٹ کیوں کیا ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا اور ہندوستان کرونا کی وبا سے جوج رہا ہے ہر روز ہم لوگ نئی خبروں کے ساتھ ہوتے ہیں نئی پریشانیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ایسے میں اس طرح کی بات آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کیوں کہی ہوگی لیکن اوپر والے نے صرف ایک وائرس کے ذریعے سے بڑے سے بڑے طاقتور انسان کو اپنے گھر میں قید کرنے پر قید ہونے پر مجبور کر دیا ہے اور اب تو ہم لوگوں کو اپنا محاذبہ اور انٹرسٹیکشن کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں سے حاصل اپنی زندگیوں میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں کہ اوپر والا ہم سے اس قدر ناراض ہو گیا ہے اس کو منانے کے فکر کرنی چاہیے اس کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے سجدے کرنے چاہیے دعائیں کرنی چاہیے اور جو غریب غربہ ہیں ان کی کھل کے مدد کرنی چاہیے ایک اچھا ماحول پیدا کرنا چاہیے نہ چاہے چاہیے کہ ایسے ماحول میں ایسے بے سر پید کی باتیں کی جائیں لیکن کئی بار اس کو لے کر کہ اگر ہم دیکھیں آپ نے کہا گنگا جمنی تہذیب ہے سب ہی لوگ اپنے اپنے مذہبی روایت کو کرتے ہیں اور بہت اچھا ہندوستان کا ماحول ہے لیکن کئی بار ہم نے دیکھا کہ اعتراضات بھی ہوتے رہے ہیں لاؤڈ سپیکر کو لے کر جیسے سونو نگم نے بھی ایک بار اسی طرح کا ٹویٹ کیا تھا کہ کوئی دکت ازان کو لے کر نہیں ہے لیکن دکت یہ ہے کی بہت ساؤنڈ جو ہوتا ہے صبح صبح اس سے دیگر طبقوں کو جنہیں اس کے بارے میں پتا نہیں ہے جس میں اس کو لے کر کہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یا ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو کہیں نہ کہیں ایریٹیشن ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کہیں تھیں جاوید اختر نے بھی اسی بات کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اس کو کیسے دیکھیں کیا ہم لوگوں نے کبھی یہ سوال اٹھائے کہ جو گھنٹوں گھنٹوں دوسرے مذہبی مقامات پر لارڈ سپیکر پر جو بھی ہمارے دوسرے مذہبی بھائیوں کے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں اس پر کیا کبھی بھی کسی بھی مسلمان نے سوال اٹھایا اس ملک میں کبھی نہیں اٹھایا صرف تین منٹ کی آزان سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے بند کر لے جنہوں نے اس سے پہلے بھی باتیں اٹھائی ہیں وہ لوگ دبائی گئے ہیں تو جب دبائی میں جب آزانیں ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ سوال اٹھا چکتے ہیں اس لئے اس طریقے سے کی باتیں قطعی طور پر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جو ماحول ہے اس ماحول کو کس طریقے سے ہم لوگ اور بہتر بنا سکیں کس سمت کام ہونا چاہیے کیونکہ جاوید اختر لکھتے ہیں خالد شیفرنگی محلی صاحب آپ تو عالم دین ہیں کہ اندوستان میں تقریبا پچاس سال تک ازان لاؤڈ سپیکر پر حرام رہی اور پرانی اگر کتابیں پڑھی جائیں تو بہت سارے علماء حضرات نے اس کو لے کر اعتراض کیا تھا اس وقت مائک نیا نیا تھا بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اور اس کو لے کر کے بہت سخت الفاظ بھی استعمال کی گئے تھے باوجود اس کے جاوید اختر لکھتے ہیں کہ بعد میں یہ حلال ہوئی تو اس قدر حلال ہوئی کہ کوئی حد ہی نہیں رہی دیکھیں اللہ کی جو مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو اسی ماہم مبارک میں نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سوچنے اور سکر کرنے اور جو بھی سائنٹیفک کیمپر اپنے اندر پیدا کرنے کہ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے مسلمان روزے اول سے سائنسی تمام تدربات سے وابستہ رہا ہے مسلمانوں نے اپنے اندر سائنٹیفک کیمپر پیدا کیا ہے اور جتنی بھی طرفیات ہوئی ہیں اس کا مسلمانوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور لاؤسپیکر ہو یا آزانیں ہو یا نماز ہو وہ آج سے نہیں برسہ برس سے پوری دنیا میں لاؤسپیکر پہ آزان بھی ہو رہی ہے نماز بھی ہو رہی ہے لہذا اس پر اعتراض کرنا بیمانے ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ تحری کے وقت میں جو لوگ لاؤسپیکر کے استعمال کرتے ہیں یا لاؤسپیکر پہ چیختیں چلاتے ہیں یا لوگ کو جکاتے ہیں وہ سلسلہ یا قیمی طور پر بند ہونا چاہیے اس کی قطعی طور پر کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں تک آزان کا تعلق ہے تو آزان پر روح کی مان کرنا بیمانے ہیں ایک بات اور آپ سے آپ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں جاوید اختر ہندوستان کے بہت بڑے سکرپ رائٹر ہیں نگمہ نگار ہیں ایک بڑی شخصیت مانے جاتے ہیں سیلیبرٹی مانے جاتے ہیں ایسے میں آپ انہیں فیلحال کیا سلحہ دیں گے آپ نے حالا کی شروع میں وہ بات رکھ دی لیکن فیلحال کیا سلحہ دیں گے آپ انہیں نہیں میری ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ ایک بڑے عزیز بھی ہیں اور ان کی بہت اچھی گرفت ہے اور اس نقطے نظر سے ہم لوگوں کو ان کا احترام کرتے ہیں لہذا ایسے موقع پر ان کو بھی چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ایسا ماحول جاہے سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے پیدا کریں میڈیا کے ذریعے سے پیدا کریں جس سے کہ جو لوگ ڈاؤنز کے رولز ریگولیشنز ہیں اس پر کس طریقے سے ہم لوگ عمل کریں کس طریقے سے جو یہ کیسز اپنے ملک میں باڑھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو غریب غربہ ہیں جو بھکمری کا شکار ہو رہے ہیں ان تک ہم لوگ کس طریقے سے مدد پہچائیں سب لوگ مل کر کریں اگر اس طرف غور کریں اس موہم میں جڑیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائی اس طریقے کے شیوٹ آنے کے تو آپ کے مطابق کیا اس طرح کے ٹویٹس کو یا اس طرح کی باتوں کو توجہ دینا چاہیے یا خارج کر دیا جانا چاہیے پوری طرح سے یہ اس طریقے سے ٹویٹس ہے اس طریقے کے بحثوں سے سب کو بچنا چاہیے جو مذہبی معاملات ہیں وہ مذہبی لوگوں پر چھوڑنے چاہیے اور جو مذہبی آزادی اس ملک میں ہر شہری کو حاصل ہے وہ ہمیں آپ کو سبھی کو حاصل ہے جی لیکن خالد اشید فرنگی بہلی صاحب یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے دراصل جاوید اکتر صاحب کہتے ہیں کہ ازان کرنا ٹھیک ہے لیکن لاؤڈ سپیکر پر اسے کرنا دوسروں کے لیے دقت کا سبب بن جاتا ہے ازان پر سوال نہیں ازان دینا جو ہے مکمل طور پر سو فیصدی صرف اور صرف مذہبی معاملہ ہے اس ازان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کو اکتر ہم پیغام پہنچائیں کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو داری جو بات ہے جب ایک لاؤڈ سپیکر کا ذریعہ موجود ہے اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ ہی سے لاؤڈ سپیکر کے گھروں تک ہم یہ پیغام پہنچا کتے ہیں لہذا لاؤڈ سپیکر کے استعمال کرنے سے ہی ازان کا پیغام لوگوں تک بہت رائے پہلے زمانے میں جب لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تب اتنی آبادی نہیں تھی اتنا پولیوشن نہیں تھا اتنا اتنی گھنی آبادی نہیں تھی تو لوگوں کو آسانی تک آسانی سے آواز مہت جایا گلتی گئی آج وہ ماحول نہیں ہے آج آبادی کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے لہذا لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہ کرنا ممکن نہیں چھیک ہے بہت بہت شکریہ خالد اشید فرنگی میلی صاحب آپ نے وقت دیا